بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں کچن وید مدیہ کمل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں آج آپ لوگوں کو بنانا سکاتی ہوں بہت ہی مزیدار یمی کھیر جس کے لئے ہم نے چیزیں لی ہیں ہم نے چاہو لی ہیں ایک کب جس کو میں نے ساف کر کے ایک پورا گھنٹہ پہلے بگو دیا تھا اور ہم نے لیا ہے دو لیٹر دودھ جو ہم نے فل کریمی دودھ لیا ہے ایک کب ہم نے چینی کا لیا ہے سب سے پہلے ہم دودھ کو چھولے پہ رکھتے ہیں دودھ کو ہم نے چھولے پہ رکھ لیا ہے فلیم آن کر لیا ہے ہم دودھ کو بوائل آنے تک کھاتے ہیں جب تک ہمارے دودھ کو بوائل آتا ہے تب تک ہم یہ جو چاول ہیں ان کو یونگر کے پکڑیں گے اور ہاتھ کی مدد سے یونگر کے مسل لیں گے تھوڑے تھوڑے سے چاولوں کو مسل لینا ہے چاولوں کو آپ نے ساپ کر کے ایک پورا گھنٹا پہلے بھونا ہے چاولوں کو آپ نے سپر باسمت کے لینے ہے اس سے کیر کا ذائقہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے یوں کر کے اچھے سے ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں ایسی کر کے یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں بوائل آگیا ہے اب ہم اس میں چاولوں کو پکاتے ہیں ساتھا چمل کو چلاتے جائیں گے اور اس کو گاڑا ہونے تک پکاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کیر بہت اچھے سے پک رہی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو چمل چلا چلا کے پکائیں گے ہمارے کیر ساتھ نہ لگ جائے اس بات کا بہت خیار رکھنے ہیں کہ کیر ہماری ساتھ نہ لگے پین کے پیندے میں ورنہ اس سے بہت عجیب سی سمیل آتی ہے اور کیر کا مزہ بلکل خراب ہو جاتا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے تک چمل چلا چلا کے پکاتے ہیں اپنے آنٹ جو ہے وہ بلکل میڈیم رکھنی ہے میڈیم ٹو سلو رکھنی ہے ایسے ہم اس کو چمچ لاتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے ایک گھنڈ آدھا کے کیر کو پکایا یہ گاڑی ہو گئی ہے تقریباً لیکن ابھی ڈن نہیں ہوئی ٹھیک ہے ایک گھنٹے کا دوران ہم سالسال چمچ لاتے رہے ہیں اور میں نے اس کے دوران اس میں دو چھوٹی الائچی کھول کے ڈال دی تھی اب ہم اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں میں اس میں ایک کپ ڈالوں گی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر کم کھاتے ہیں تو کم ڈال لیں ابھی ہم اس کو مزید کائیں گے یہ دیکھیں جی ہماری کھیر جو ہے وہ بلکل ڈان ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبودار بنی ہے میں اب آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے کھیر کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس میں میں تھوڑی سے پدام کے گھریاں ڈال لیا ہے آپ لوگ اپنے پسند کے حساب سے ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے بچے ڈرائی فروٹس کھیر میں نہیں کھاتے اس لئے میں نے ایڈ نہیں کیا اور جب بھی آپ لوگ کھیر بنائیں اسی طریقے سے بنائیں یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بنتی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں میری چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمینٹس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی